ہم سب سن رہے ہیں آپ کے بدھائک صاحب سے بھی میں نے کہا کہ آپ کی مجبوری ہے لیکن یہ کبھی پرائیوٹ بل کے مادہم سے کبھی زیرو آور میں کبھی چرچہ میں تو لائیے کیونکہ جب آپ بولیں گے تو اخباروں میں خبر بنے گی لوگ سوال پوچھیں گے تو آپ راجستان میں بھی پوچھیں ہر دیش میں پوچھتے ہیں میں نے تو کینر میں بھی بہت سارے لوگوں کے سامنے بولا میں نے کہا آپ کریے آپ نے مہور لگا کے تین سو جتا تو لیے ہیں یہاں سے پیدا لیں یہ کچھ کریں گے تھوڑے نہیں یہ تو آپ کے بھرو سے چل رہے ہیں آپ جتا دیتے ہیں جی جاتے ہیں نہیں جتا دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ہم دیں گے آپ کو ہم وہ پرماڈ دیں گے جو تو کوئی مائکہ لال نہیں دے سکتا آپ کریے اس کو تب ہم نے یہ کہا کہ سبحاش چندربوس انیس سو پینتالیس میں کسی پلین کریشمن نہیں مارے گئے یہ غلط فہمی ہے ان کے جو کاغذ ہیں جن کو گپت رکھا گیا ہے ان کو ساروجنک کر دیجئے اس لئے وہ لڑائی جو آپ کے سامنے ہم نے انہی استطی میں بنا کسی لمبا بکھڑا کھڑے کیے کروڑوں اور وہ روپے کا چندہ نہیں لیا بہت سالے لوگ دے دیتے ہیں اسی سے کام چل جاتا ہے ہمارا ہم لڑائی لڑنے بھرکا ہم کو چاہیے ہم کو اپنے لئے نہیں چاہیے آج بھی اکرائی کے مکان میں رہتے ہیں اس لئے کوئی غم نہیں ہے ہم کو دو ایکسپریمنٹ اپنے جیون میں اس طریقے سے دے کے اس سے یہ بہاو لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کام اوپر والے کو ہم سے کرانے سبحاش چندربوس کو دنیا بھول گئی تھی اس دیش کے ہندو ٹھیکے داروں نے کبھی سبحاش کو اپنا ہیرو نہیں بنایا کہاں کہاں سے کبال خانے سے اٹھا کے لاتے ہیں کہتے ہیں یہ مہان لوگ ہیں جن سے آپ کا پرشاد جگ سکتا تھا اس ویر ساورکر کی چرچہ نہیں ہوئی بلکہ ویر ساورکر نے جس سنگٹنگ کو کھڑا کیا تھا اس کو سماپت کر دیا کہ چاٹوکاروں کی پہلی مجبوری یہ ہوتی ہے کمزور دلالوں کی پہلی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انہیں بہادر پسند نہیں ہوتے کہیں بہادر ان سے زیادہ مضبوط ہو گیا تو ہماری دلالی کی دکان کیسے چلے گی یہ سنگٹ ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں سب بہادر ہو جائیں سب کی ذمہ داری ہے کسی کو کسی سنگٹنگ سے جانا ہے نہیں جانا ہے یہ اس کا نجی معاملہ ہے یہ چرچہ کیوں نہیں ہوئی ہوئی ہم نے کاغذ دیئے ہم نے کہا آپ ان کو ساروجنک کر دیجئے وہ انہوں نے کہا سمیں آئے گا میں کر دوں گا ہمارے لئے مت کیجئے آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی کہ آپ صرف پردان منطری نہیں تھے انہوں نے کر دیا ایک دن ساروجنک کر دیا کاغذ پورے دیش میں ہلا مچ گیا وہ تو دنیا بھر میں دشمن بیٹھے ہوئے تھے سناتن سنسکتی کے کاؤں 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 چلانے لگے اس نے چنتہ نہیں کی اس لئے میں نے کہا کہ اگر کسی بہادر ہے تو بہادر کی تعریف کرنی چاہئے دیش میں پہلی بار بھارت کا پردان منطری بینا لاغ لپیٹ کے بینا ڈرے ہوئے آپ کچھ بھی کہہ دیں اس دیش میں جس سباس چندربوس کو انیس سو پیتالیس میں ایک پلین درگھٹا میں مارنے کی کہانی گڑی گئی اسی سباس چندربوس کے گھر کی جاسوسی کیلکٹا میں انیس سو اٹھاون نائنٹین فٹی ایٹ تک جاسوسی کی گئی وہ کاغذ بھی نکل کے باہر آگئے اور درباق دیکھئے اس دیش کا ہم کیسے لوگ ہیں ہمارے سامنے چور ڈکیت لٹیرے بلاتکاری مکار دلال وہ تھے اور ایک پرشارتی بہادر تھا لیکن دیش نے پرشارتی کو نہیں چنا چاپلوس کو چنا انگریزوں کے دلال کو چنا اور اپنی بات میں تتھوں پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا کسی سے نیجی جھگڑا نہیں ہے نہ پارٹی سے نہ ویکٹی وشیش سے ہم ویسے تو ہر چیز میں دس سوال کرتے ہیں اس میں ایسا کیوں ہیں اس میں ایسا کیوں ہیں لیکن سچ بولنے سے ہم درتے ہیں کیونکہ ہم کو لگتا ہے یار ہماری بات کون مانے گا ہمارے ساتھ تو لوگ نہیں ہیں سچ کے ساتھ کب سے لوگ ہوتے ہیں سچ کے ساتھ بھیڑ تھوڑ نہیں ہو بھیڑ باد میں آتی ہے سچ بولنے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے ایک آدمی جس نے برٹس انڈیا کی سامراج کی چنوٹی دیتے ہوئے اب آپ کے سامنے دو تصویریں رکھتا ہوں جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ مان لیجے برٹس سامراج کو چنوٹی دیتے ہوئے جس آدمی نے اکٹوبر تین اکٹوبر انیس سو تیتالیس اکیس اکٹوبر انیس سو تیتالیس کو بھارت کی آزادی کی گھوشنا کی اور جب اس نے گھوشنا کی تو وشو کے نو دیش جس میں فرانس جاپان جرمنی جیسے دیشوں نے بھارت کی آزادی کی مانتہ دی یہ انیس سو تیتالیس کی گھٹنا ہے دیش اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا لیکن ایک آدمی اپنی پارٹی کا ادھیکش بننے کے لیے کھڑا ہوا یہ گھٹنا بھی اکند بھارت کی ہے سباش نے تیتالیس میں کیا انہوں نے چھالیس میں کیا ان کا چرت دیکھئے اور اس کا چرت دیکھئے اسے زمین میں دفنا دیا اس کی مورتی نہیں لگے گی کہیں کہیں بھارت آپ کا پرشات نہ جاگ جائے لیکن پھول والے کبوتر والے چچا کی کونے کونے میں لگی ہوئی ہے یہاں پہ کبوتر اڑا رہے ہیں یہاں کبھی تکیہ سے کھیل رہے ہیں اپنی دوست کے ساتھ یہی تصویریں دیکھیں ایک راشت کے روپ میں ہمیں شرم آنی چاہیے ہم نے کیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کیونکہ ایک برگیڈ انہوں نے چالیس سال میں تیار کی دلالوں کی مکاروں کی چوروں کی وہ فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھئے سام یہ غلط ہو رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں تتھ بتاؤ اتنا بڑا پاپ ہوا ہے آپ کے ساتھ میں جو آپ کو پتا نہیں انیس سو ساتھ وہ گھٹنا ہیں جس کو آپ نے جانا نہیں جس کے قارن آپ کی درگتی ہو رہی اور یہ کسی ہسٹری کی کتاب میں نہیں یہ ہم آج آرکائیو سے نکال کے لاتے ہیں اور پھر ان کو جوڑتے ہیں تب آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ چھے ساتھ گھٹنا ہیں آپ پتا چل جاتی تو آپ بہت پہلے کچھ اور بدل دیتے دیر سے سہی لیکن یہ گھٹنا یاد رکھئے گا جنوری 1946 میں بھارت کے اندر جو پندر پرانتی اسمبلی تھیں اس کے چناؤ ہوئے پورے دیش کی پندر پرانتی اسمبلی کی کل سنکھ تھی 1585 اس میں سے 492 سیٹیں مسلمانوں کے لئے ریزر تھی چناؤ ہوا چناؤ میں مسلم لیک کو 492 میں سے 439 سیٹیں ملی باقی کانگریس کے مسلمانوں کو ملی کانگریس کو 1054 سیٹوں سے جیت ملی ٹھیک ہے یہ ایک گھٹنا ہے اب آپ کو لگے گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سچ میں آزادی ہے کہ نہیں ہے یہ سچ بتانے کے لئے مجھے 6 گھٹنا ہے آپ کو بتانی پڑ رہی ہیں تا کہ کل کوئی آپ سے پوچھے کہ پوشبین جی نے یہ بتایا تھا لیکن باقی بات نہیں بتائی اس لئے میں نے کہا یہ جنوری کی گھٹنا ہے جیسے ہی یہ ریزلٹ آیا جیسے ہی 46 میں یہ ریزلٹ آیا مارچ میں آرکائی میں کاغذ رکھے ہیں اور کچھ کاغذ آپ کے لئے نکال کے لائے ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ میں نے کاغذ پبلکلی دکھا دیا ہے چھپے نہ کسی کو یہ میرا کاغذ نہیں ہے بھارت کی آرکائی کا کاغذ اس پہ سائن ہو رہے ڈیٹ پڑی ہو ہی ہے یہ اس آرکائی سے نکال کے لائے ہوں اس میں کیا لکھائے بتاؤں گا آپ کو اس لئے ضرور ہی کاغذ جیسے ہی ریزلٹ آئے انگلینڈ سے ایک گھوش نہ ہوئی کہ ہم جلدی ہی بھارت میں ستہ کا ہستان ترن کرنے والے ہیں یہ سٹیٹمنٹ کس کب آیا مارچ میں جب کاغذ پارٹی چناؤ جیت گئی تھی پندری پرانت اسیمبلیوں کے اندر فورا بیان آیا کہ ہم ستہ کا ہستان ترن کر رہے ہیں یہ چھالیس کی گھٹنا بھانا ہے تو کاغذ پارٹی کا جھار کھنڈ کی راج دھانی راچی سے سو کلومیٹر دور ایک شہر ہے رام گڑھ اس رام گڑھ میں کاغذ پارٹی کا دیویشن ہوا اور اس دیویشن میں 1940 میں اس بھارت راج کا آزاد بھارت کا پہلا گوار جاہل uneducated جو کسی کیجی میں پہلی میں دوسری میں تیسری میں کسی کلاس میں نہیں گیا دیش کا جاہل آدمی جو 1888 میں مکہ میں پیدا ہوا تھا اس جاہل کو کاغذ پارٹی کا ادھکش بنائے گیا اور دو سال کے لیے ادھکش بنتے تھے لیکن ہندوستان کے کاغذ نیتاؤں کو مسلمان ہمارے ساتھ زیادہ ہیں یہ جنہ کو دکھانا تھا وہ آدمی 1946 تک ادھکش رہا تو کیوں کہ اب تو ہمارا آدمی جیت گیا چناؤ تو اب تتکال پروہ سے 20 اپریل کو گھوش نہ ہوئی یہ ڈیٹ میں year common ہے 46 اور جیسے ہی اپریل میں گھوش نہ ہوئی کہ کانگریس پارٹی اپنے ادھکش کا چناؤ کرے گی اس کے لئے بوٹ ڈالے جائیں گے 27 اپریل کو 20 کو گھوش نہ ہوئی تو جو باپو تھے انہوں نے پہلی بیان دے دیا نہروں میری پہلی پسند ہے باپو سے کسی نے پوچھا تھا ایک بڑے نام بڑے آدمی کے ناتے یہ بات انہیں کہنی چاہیے تھی انہوں نے چناؤ کو انفلنس کرنے کی کوشش کی اپنی پسند کیوں بتائی اپنی پسند نہیں اپنی رکھتے آپ کی پسند تو بہت ساری تھی ہمیں بھی نہیں پتا اس کی تو ہم چندہ نہیں کر رہے لیکن آپ نے یہ چناؤ کو انفلنس کرنے کی کوشش کی لیکن آپ دیکھ اُس وقت کہ ان کانگری سیوں کو بھی آپ نمن کریے مہان لوگ تھے باپو کے یہ کہنے کے باوجود بھی باپو کو چناؤ کی پرکریہ میں پارٹی نے اپنے ادھیکش پت کا امیدوار نہیں بنایا امیدوار نہیں تھے پھر وہ جو کرتے ہیں وہ دوسرے کام اس کے کارل بنا دیا گیا انہیں پھر میمبر بنا دیا گیا بھی چلی آپ بھی امیدوار ہیں 27 اپریل 1946 کو پرانتی اسمبلی نے جب ووٹ بھیجے کہ ہمارا نیا ادھیکش کون ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس پرکریہ کو دیکھنے کے لیے نئے ادھیکش کے چناؤ کے لیے ایک آدمی کو لگایا گاندھی کا سب سے سب سے کلوزیسٹ آدمی تھا اس آدمی کو منہ من کری پارٹی گئی بھاڑ میں آج اس آدمی کو اس پارٹی کے کارن نہیں اس کے چرت کے کارن میں رات کے گیارہ بجے یہاں بول رہا ہوں اس لئے نہیں بول رہا کہ کوئی وہ مہان میرے لیے مہان آدمی تھا وہ کانگریس جنہوں نے نہرو کو اپنا امیدوار نہیں بنایا وہ بھی مہان رہے ہوں گے اور بولو کہ جب آپ نے 27 اپریل کو ڈلی میں ووٹ بھیجے تو جس آدمی کو رکھا گیا کہ اس چناؤوی پوری پرکریہ کو دیکھے ان کی دیکھ ریک میں پیٹیاں کھلیں گی اور پھر چناؤ کی گھر جانتے ہیں اس آدمی کا نام کیا ہے وہ آدمی بھارتی راج نیتی میں اس کا نام بہت کم آتا ہے اس لئے میں نہیں کہا کہ آج وہ سمیح ہے کہ جن کو دفن بھی کر دیا ہے